میں کسان کا بیٹا اور مجھے کسان ہونے پر فخر ہے جو بنیادی ہمارا تھیم ہے جو ہماری پریکٹس ہے پاکستان قدرتی نظام کاشکاری پکنے کے ہم جیسے کہتے ہیں یہ اس کے تیت لگا ہوا ہے تو یہ میرا فیڈ الحمدللہ جی فطرت کی اکاسی کر رہا ہے بنیادی طور پر زمین کے اندر جتنی بھی حیات ہیں وہ ہمارے لیے کام کرتی ہیں اللہ پاک نے لاکھوں ٹن کھا دیں زمین میں رکھی ہیں یار اپنے جیوندہ کی آل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج بڑے ارسے بات میری ملاقات میرے ارشا صاحب سے اور ان کی مربانی نے انہیں وقت دیا آج میں سپیچل آئے ہیں ان کے پاس ان کا یہاں کے سندر میں لاہور ملتان روڑ کے اوپر فارم ہے اور یہاں پر ڈیڈ اکر کا جیون ہے جو میں جیون فیڈل کے اندر ہی کھڑا ہوں اس وقت تو میں نے اوورال پنجاب میں میکسیم فارمز کو کور کیا ہے اور وزیڈ بھی کیا ہے اور میں نے جو ہیلتھ اس جیون کی دیکھی ہے میں نے ابھی تک کسی بھی جیون کی نہیں دیکھی کافی فارمز کو میں گیا ہوں وزیڈ کیا ہے تو چلیں ہم چلتے ہیں میاں صاحب کے پاس جی میاں صاحب پہلے بہت شکریہ سر آپ کا اور آپ نے وقت دیا سر تو اب سر مجھے بتائیے کیا کیا آپ نے اس کو سارا ماملہ السلام علیکم جی لکوان بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت دنوں سے آپ سے میرا ٹائم منیج نہیں ہو پا رہا تھا اور جی لکوان صاحب تقریباً شاید پندرہ دن ہو گئے ہیں تو ہماری یہ ان کی محبت ہے کہ اتنے دنوں کے ہمارے آپس میں پروگرام بنتے بنتے اور الحمدللہ آج ہم پہنچ گئے بنیادی طور پہ جی یہ میرا جو بنیادی ہمارا ٹھیم ہے جو ہماری پریکٹس ہے پاکستان قدرتی نظام کاشکاری پکنے کے ہم جی سے کہتے ہیں یہ اس کے تیت لگا ہوا ہے یہ اٹھائیس اکتوبر کی کاشت ہے کتنا اچھا ہے یہ کیا ہے یہ کومنٹ خود لکمان بھائی کریں گے اس کے اوپر جی ٹوٹل آج تک تین پانی لگیں تین پانی کے علاوہ اس کے اوپر آنلی ون پوٹاشم نائٹ ایٹ کا سپری ہوئے فیلڈ آپ کے سامنے ہے اکثر جو دوست کہتے ہیں روزانہ بلکہ پرسو مجھے ایک دوست نے فون کیا جی فلان فلان دوستانو فلان چیز پہ آ رہے ہو دسانو تو کچھ نہیں پہ آ رہے ہو تو یہ میرا فیلڈ فطرت کی اکاسی کر رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے اس کا ایک ایک پودا گواہی دے رہا ہے کہ جب آپ فطرت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو فطرت کبھی آپ کو اکینا نہیں جائے سر آصف شریف صاحب ہمارے استاد ہیں انہوں نے یہ نظام مطارف کرایا دنیا میں اس کو پیروڈاکسیکل ایگری کلچر کہا جاتا ہے اس کے موٹے موٹے تین چاس پیرامیٹر ہیں وہ ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں زمین کی تیاری کر کے ریز بیڈ بناتے ہیں یہ میرے فارٹی ٹو انچ کے بیڈ ہیں پرالی کیوں ڈالی جاتی ہے بنیادی طور پر زمین کے اندر جتنی بھی حیات ہیں وہ ہمارے لئے کام کرتی ہیں کبھی ہم مٹی کا جب ٹیسٹ کراتے ہیں اس کا پی ایچ اور باقی مختلف کھادوں کا تو ہمیں ٹیسٹ ملتا ہے آپ کے پاس پوٹاش فاسفورس یوریا اتنے پی پی ایم موجود ہیں لیکن اناویلیبل حالت میں ہیں اس کو اویل کون کرتے ہیں اللہ پاک نے لاکھوں ٹن کھادیں زمین میں رکھی ہیں اور وہ ہر وقت موجود ہیں ہمیں صرف اللہ کی اس طاقت پہ وہ فطرت کی جو طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے اس پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے اب وہ اویل کیسے ہوتی ہیں ہمارے جو کھادیں پیچنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فلان ڈالیں فلان ڈالیں اور فلان ڈالیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ڈی اے پی اور یوریا جب ہم ڈالتے ہیں تو ہماری زمین کا پی اچ بڑھ جاتا ہے زمین سٹیس میں آجاتی ہے زمین سے مراد زمین کے اندر رہنے والے جو حیات ہیں وہ سٹیس میں آکے ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں بار 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 کھادیں ڈالنی ہوتی ہیں جب ہم اسے ایک محول دیتے ہیں ریز بیٹ بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان آنڈیشن پانی اوپر نہ چڑھے جب پانی اوپر چڑھ جاتا ہے تو زمین کے اندر موجود حیات ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں ریز بیٹ اس لیے بنایا جاتا ہے ریز بیٹ بنا کے ہم زمین کے اندر رہنے والے حیات کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں وہ حیات تین پیرامیٹر کے اوپر کام کرتی ہیں سب سے پہلے ریز بیٹ یعنی ان آنڈیشن پانی اوپر نہ چڑھے دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر ہم نے ایک محول تاریکی کا محول بنانا ہوتا ہے اور جتنی بھی زمینی حیات ہیں یہ تاریکی کے محول میں کام کرتی ہیں یہ روشنی میں کام نہیں کرتی ہیں اور یہ ہم جب ملچ اوپر کرتے ہیں ملچنگ کے اندر سے ایریشن کا محول جس طرح آپ لوگ گوڑی کرتے ہیں یہ ایک فارمولا ہے لیسن کو آپ گوڑی کرو تو یہ بہتر ہوگا جب پرالی ڈالتے ہیں تو زمین کے اندر وہ نرمی کا محول اور زمین کے اندر جو آگ کی آکسی ڈائزیشن کا محول ہوتا ہے وہ بہا لیتا ہے جس وجہ سے آپ کا پودا بہتر ڈیویلپ کرتا ہے زمینی حیات اپنا کام کرتے ہیں اور پرالی کے نیچے ایک ڈارمنٹ محول ہوتا ہے اور نیچے نمی بھی ہونی چاہیے یہ تیسری چیز ہے ریز بیٹ ہونا چاہیے نمی ہونی چاہیے اور تیسرے نمبر پر اس کا تاریکی کا محول ہونا چاہیے جب یہ چیزیں دے دیتے ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کسی خات کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے گارلک بزنس کے لوگ اور جی ون ہمارا جو گروپ ہے اس کے لوگ سارے کتنے کتنی کھا دیں کتنے کتنے کیمیکل استعمال کر چکے ہیں اور بعض اوقات مجھے بھی کیونکہ میں اس فارم پر بہت کم ہوتا ہوں آج کل کیونکہ ادھر کام نہیں ہے تو جب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور اپنے مسائل بتاتے ہیں مجھے بھی خدشہ ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے بعد میں منشی کو فون کرتا ہوں یار اپنے جی وندہ کی حال ہے تو الحمدللہ جی آپ قدرت پہ یہ فطرت پہ یقین کریں فطرت آپ کو کبھی اگلہ نہیں چھوڑے گی اور یہ میرا پلارٹ آپ کے سامنے ہے صرف ایک دفعہ پوٹاشم نائٹیٹ کا سپریگ کی ہے ابھی اس پہ دو سپریگ اور میں کروں گا اور یہ زمین میری نہری علاقہ نہیں ہے یہ ٹیول کا سرابی علاقہ ہے ٹیول کا پانی لگتا ہے اس لئے اس کو دو اپلیکیشن میں لازمی کروں گا پوٹاشم نائٹیٹ کے اور آرگینیکلی انٹرنیشنل جو سٹینڈر ہیں اس کے تحت آپ ٹو پرسنٹ اس سے پہلے میں ایک کسان کا بیٹا ہوں پاکستان میں ایک ہمارا علمیہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کسان ہونے کا تعارف دینا پسند نہیں کرتا یہ ہمارا سب سے بڑا علمیہ ہے حالانکہ پاکستان کی ذرات جو ہے ہماری ریڈ کی اڈیئے اور ہماری ٹوٹل انڈسٹی جو ہے وہ ذرات بھی جل میں کسان کا بیٹا ہوں اور مجھے کسان ہونے پر فخر ہے میں نے اللبی کیا اس کے بعد مقالت شروع کی اور ساتھ ساتھ کاشکاری میں شروع سے نائٹی فور سے کہہ دا ہوں الحمدللہ اور میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو بینگ فارمر جو ہے اپنا تعرف کرانے میں کبھی ہیزیٹیشن فیل نہیں کی جو آپ نے سوال کی ابھی کتنی جلدی آنا چاہیے میں اس سسٹم پہ جب سے آسف شریف صاحب میرے استاد صاحب ہیں ان کے ساتھ میرا ملاقات ہوئی اور میں نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا اور لوگوں کے لیے میں نے اس کو مشن سمجھ کے پکڑ لیا کہ میں نے اپنے پورے ملک کی خدمت کرنی ہے ہم نے اپنے لیے بہت کچھ کیا ہے زندگی میں کرتے رہیں گے لیکن ہم نے اپنی کمیونٹی اپنے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے تو میں پاکستان کی خدمت کے لیے پکنے کے اوپر کام کر رہا ہوں اور اپنے تمام دوستوں سے پاکستان کی ہر فارمر سے یہی دوزارش کروں گا کہ آپ کو جو بھی ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے میں ہر وقت چوبی گھنٹے آپ کے ساتھ ہوں وجود ہوں اور بالکل جب بھی آپ کو اسسٹنس چاہیے ہم حاضر ہیں ہم پائدار قدرتی نظام کاشتاری اڈاپٹ کر کے پکنے کو اڈاپٹ کر کے ہم کیا فیدے حاصل کرتے ہیں تین بڑے فیدے ہیں آپ نے جب باہر سے کوئی خادمگوانی ہوتی ہے ڈی اے پی یوریا ملک میں ہوتا ہے ڈی اے پی پوٹاش وغیرہ تو آپ کو فاران ایکچینج دینا پڑتا ہے دوسرے ممالکوں اور ڈالرز میں دینا پڑتا ہے جس وجہ سے ڈے بائی ڈے ہمارا پاکستانی روپیہ ڈاؤن چلا جاتا ہے اس پر ایک پریشر آتا ہے ہم نے فاران ایکچینج بچانا ہے دوسرے نمبر پہ لیسن کی جو کاشت ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے اس وجہ سے کہ پاکستان اپنے کھانے کا لیسن ایپورٹ کر رہا ہے اس کو ہم نے بڑھا کے ایکسپورٹ تک لے جانا ہے یعنی ہم نے فاران ایکچینج پہلے بچانا ہے پھر کمانا ہے اور تیسرے نمبر پہ اپنی زمینوں کو پالیوٹ کرنے والا جو محول ہے جو خادے سپری اور کیمیکل ہے اس سے بچاتے ہوئے انسانی صحت کے لیے آرگینک سے بھی بڑھ کے نیچرل پروڈیوز جو ہے وہ پیدا کرنی ہے تاکہ ہمارے ملک کا ہر کسان جو مال نیوٹریشن کا شکار ہے اور ان کیمیکل کی وجہ سے ہے آپ دیکھ رہے ہیں کینسر کے اور لیور جو ہے اس کے پرابلم بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس ایون ہارڈ کے بہت زیادہ ہیں تو جب آپ نیچرل فارمنگ پہ آئیں گے اور نیچرل پروڈیوز پیدا کریں گے اور اپنی قوم کو کھرائیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک ہیلڈی پاکستان اور ہیلڈی قوم بنانے میں کامیاب ہوں گے یہ دیکھیں یہ لیف ٹپس جو ہیں یہ جو بنیادی پودا ہے یہ سینٹر کا پودا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے یہ اس کے ہلکے سے ٹپس خراب ہوئے ہیں یہ موسم میں جو نمی ہوتی ہے رات کو نمی ہوتی ہے اور دن کو گرمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا بہت پرابلم آتا ہے اور ابھی اس نے نیچے اپنی بلب کی فارمیشن شروع کر دیئے اپنی جو انرجی ہے یہ نیچے شفٹ کر رہا ہے جب یہ نیچے انرجی اپنی شفٹ کرے گا تو یہ ایستا 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 اس کے ٹپس جو ہے وہ پیلے ہونا شروع ہو جائیں گے اور پورا پتہ ہی پیلا ہونا شروع ہو جائے گا یہ نیچرل پراسس ہے جب یہ اپنی خوراک ایک دفعہ پودا بنا لیتا ہے اپنا پورا سٹرکچر بنا لیتا ہے تو اس کے بعد پتوں کے ذریعے نیچے اپنی خوراک کو شفٹ کرتا ہے ٹپس کا پیلا ہو جانا اس کا نیچرل پراسس ہے اس میں کوئی بیماری نہیں ہے جب آپ کے یہ اندر والے پتے یہ والے جو ہیں یہ خراب ہوں بیمار ہوں کمزور ہوں اس میں پیلے دھبے نظر آئیں تو پھر آپ کو پریشان ہونا چاہیے پھر کچھ سپری بھی کرنا چاہیے میں اکثر دوست پوچھتے ہیں اور ان کو ریکمنٹ بھی کرتا ہوں پرسو میرے پکنک کے گروپ میں پیداوار گروپ میں آصف شریف صاحب میرے استاد کے گروپ میں ایک دوست نے پوچھا ہماری یہ دو کلو پوٹاشیم نائٹریٹ سے کب جان چھوٹے گی تو میں نے اس پر کمنٹ کیا میں نے کہا جی جب ہم دوستوں کو دو کلو نہیں ریکمنٹ کریں گے تو وہ پچاس کلو بوری پہ چلے جائیں گے میں دو جی دو کلو ریکمنٹ کرتا ہوں دوستوں کی سیٹس فیکشن کے لیے ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ میری ذاتی پریکٹس ہے اور جو میری ذاتی پریکٹس ہے وہ سب سے بڑی سائنس ہے مجھے جتنی دعائیں ملتی ہیں الحمدللہ میرا سب سے بڑا سرمہ ہے اور میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہوں پاکستان میں میرے استاد آسف شریف صاحب کے بعد کہ جس کو سب سے زیادہ دعاوں کا ملتا ہے یہ آپ کا بہت بہت سار کانٹیویشن ہے اور واقعے لوگ آپ کی دل سے رسپیکٹ و دل سے دعائیں آپ ہمیشہ سادہ چیئے سار اور اسی طرح ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے اور علومات سے ہمیں جو سفادہ دیتے رہیں میں ہمیشہ حاضر ہوں بہت سار ہمیشہ حاضر ہم